السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے اور یہ سب فجر اور زہر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے خضور میں جاتے ہیں اللہ تعالی ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندو کو کس حال میں چھوڑا وہ فرشتے ارز کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پر رہے تھے اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے تو تب بھی وہ اثر کی نماز پر رہے تھے حدیث موجود ہے بخاری کی اندر ناظرین اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ فجر اور اثر کی نماز کے وقت تبدیل ہوتے ہیں تو اگر ہم نماز پر رہے ہوں گے فجر کی اور اثر کی وقت پہ تو جا کے وہ اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اللہ تیرا بندہ نماز پر رہا تھا اور اگر ہم نماز نہیں پر رہے ہوں گے تو وہ جا کے ظاہرہ کہیں گے کہ نماز نہیں پر رہا تھا اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر اور اثر کی نماز وقت پر ادا کریں ناظرین خود بھی حدیث پر عمل کیجئے اسے آگے شیئر ضرور کر دیجئے کہ آپ کی شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ ہوا تو اس کا حجر آپ کو بھی ملے گئے انشاءاللہ حدیث کو لائک بھی کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے ایمان دے عمل کی تفیق دے جزاک اللہ حیر اللہ حافظ